ایسا کپڑا پہنو کپڑا پہنو کہ شرمگا چھپ جائے لویس مت پہنو اللہ کے لئے اس میں پیچھے کی شرمگا نہیں چھپتی ہے اللہ حفاظت کرے اللہ حفاظت کرے اللہ حفاظت کرے مت پہنو کپڑا ایسا ہو قرآن کہتا ہے شرمگا چھپنے کے لئے کپڑے کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے دوسرا مقصد کپڑے سے زینت ہے انسان کی کپڑے سے انسان کی اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھی بات ہے آدمی کی زینت ہے یہ زینت کو زینت اور سب سے بہترین لباس وہ لباس تقویٰ ذالک خیر تقویٰ والا لباس سب سے بہتر ہے سبحان اللہ آج میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں تقویٰ والا لباس کونسا ہے اہل علم حضرات نے تقویٰ والے لباس میں پانچ باتوں کو پیش کیا ہے اینکون اللباس ساترن تقویٰ والا لباس وہ ہے جو ذرا ڈھیلا ڈھالا ہو ساتر ہو آدمی کو چھپانے والا ہو دوسری بات اہل علم نے لکھا ہے عدم لبس الحریر لرجال مرد کے لئے رشمی کپڑا نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تیسری بات فخر اور تکبر کا کپڑا نہ ہو اللہ اکبر یہ کہاں سے لئے یہ وہاں سے لئے کیا فخر ہے لوگوں کو کپڑوں پر زیورات پر اللہ بچائے اللہ بچائے فخر اور تکبر کا نہ ہو کپڑا جی ہاں ہم لوگ کبھی بھی برانڈڈ ہی پہنتے ہیں کیا لفظ ہے ہم لوگ کبھی بھی برانڈڈ چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں کپڑے پہ تکبر نہ ہو اللہ کی نعمت ہے آجیزی ہو انسان کے اندر شہرت کے لئے جو دنیا میں کپڑا پہنتا ہے میرے جیسے کپڑے کون پہنتا ہے اللہ اسے خیامت میں زلط کے کپڑے پہنائے گا اللہ اکبر چوتی بات مردوں کے لئے کپڑا جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا پانچویں چیز کپڑا ایسا نہ ہو جس سے غیر مسلمین کی مشابہت ہوتی ہو تشبہ نہ ہو اگر یہ چیز آ جائے اور اس کے اندر ایک بات اور آپ ملالی جئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی البزادت من الایمان آجیزی اور خاکساری ایمان کا حصہ ہے کپڑے سے انسان کی آجیزی جھلکے خاکساری جھلکے ترمیزی کے ایک حدیث ہے ایک آدمی اچھا کپڑا رکھنے کے باوجود نہیں پہنتا ہے اس غرص سے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کی دل لازاری نہ ہو اللہ تمام خلائق کے سامنے اسے خیامت میں بلائے گا کہے گا تو انہیں توازوں کے خاطر تو انہیں مسکین اور غریبوں کا خیال کر کے تو انہیں یہ کام کیا ہے آج میں تجھے ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے کپڑا پہنائے گا یہ کپڑے کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کچھ باتیں ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے خاص طور سے خاص طور سے مسجد کو جاتے وقت جس کپڑے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ آیت آج کے درس کے آخری آیت ہوگی یا بنی آدم خدو زینتکم اندہ کل مسجد وکلو واشربو ولا تصرفو انہو لا يحب المصرفین اے آدم کے بچوں تم مسجد کے حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو حد سے مت نکلو بے شک اللہ تبارک وطلع حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے سبحان اللہ یہ آیت کریمہ میں مسجد کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلی چیز یہ آیت جب نازل ہوئی کیا تھا مسئلہ کن کے بارے میں آیت اتری ہے خان کعبہ کا ننگا تواف ہوتا تھا سبحان اللہ صحیح مسلم بابو فی قول اللہ تعالی خدو زینتکم اندہ کل مسجد ادھر ادھر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کی شرح صحیح مسلم میں کر دی گئی ہے اللہ کی نبی نے کیا ہے اس باب میں بابو فی قول اللہ تعالی خدو زینتکم اندہ کل مسجد کیا کی گئی ہے مرد اور عورتیں بیت اللہ کا اوریاں تواف کیا کرتے تھے مرد دن میں اور عورتیں رات میں کیا کرتی تھی آیت اتری نہیں ایسا نہیں کرنا جب بھی تم جاؤ مسجد مسجد کی حاضری کے وقت میں کپڑے پہن لیا کرو سبحان اللہ بھر کپڑے پہن لیا کرو دوسری بات سبحان اللہ ہر نماز کے لئے زینت اختیار کرو نماز میں آدمی بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ پوری طریقے سے اچھی شکل و صورت کے ساتھ کھڑا ہو جتنے بہتر کپڑے اس کے پاس ہو سکتے ہیں ہاں وہ پہن کے کھڑا ہو ایسا نہ ہو میرے بھائیوں پورے احترام سے پورے احترام سے آپ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان تک پہنچائیے گا خاص کر نماز میں جو کپڑا پہن کر ہمارے بھائی آتے ہیں چھوٹا شٹ چھوٹا شٹ پتہ نہیں چھوٹے بھائی کا پہن لے کر آگئے ہیں نہیں معلوم نہیں مجھے کس کا پہن لے کر آگئے ہیں بیٹے کا اٹھا کے پہن لے کر آگئے ہوں گے چھوٹا سا شٹ اور جب سجدے میں جاتے ہیں رکو میں جاتے ہیں تو آدھی پیٹ نظر آتی ہے کس کی نقل کر رہے بھائی کس کی نقل کر رہے ہیں یہاں قرآن کہتا ہے بارک و تعالیٰ کہ اگر کوئی بڑا منسٹر بلا دے جانے سے پہلے دس مرتبہ ٹی سیدھی کرتے ہو جوتے سیدھے کرتے ہو دوسرا آدمی بولتا بھئی وہ خراب ہے اس کو سیدھا کر لو اس کو سیدھا کر لو اس کو سیدھا کر لو خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو اور اس حالت میں کھڑے ہو جا رہے ہو کیسے کھڑے ہو اس لئے ابن عمر کی حدیث ہے اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ کے سامنے مزین ہو کر کھڑے ہو مزین ہو کر کھڑے ہو شیخ البانی اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں تضعین کے اندر ٹوپی بھی آتی ہے شیخ البانی تمام المنہ میں کہتے ہیں ٹوپی کا جہاں تک حکم ہے ہمارے حدیثوں کے اندر صحیح بخاری تین سو اسی پر پانچ امام بخاری احمد اللہ نے اس کو تعلیقا پیش کیا ہے حسن بصری کہتے ہیں امام بخاری نے اس کو تعلیقا حسن بصری کا قلب کانالقل صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین امامے پر اور ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ اور ان کا جو ہاتھ ہے ان کے آستین میں ہوا کرتا تھا سبحان اللہ پتا چلا صحابہ اکرام ٹوپی پہنتے تھے قلنسوا پر سجدہ کرنے کا معنی کیا ہے سمجھئے گا اب اس کو ٹوپی پر سجدہ گرمی زیادہ ہوتی تھی نیچے کی جو زمین ہے سخت گرم ہو جاتی سامنے کھینچے لیتے اس کو سیدھا ڈائریکٹ چمڑا نہ لگے اس لئے ٹوپی سامنے لے کر کے اس کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے سبحان اللہ ایک اور حدیث مصنف عبدالرزاق کے اندر اَنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ قَانُوا يَسْجُدُونَ وَأَيْدِهِمْ فِي تِيَابِهِمْ وَأَيْزُجُدُ الرَّجُلُ بِنْهُمْ عَلَىٰ قَلَنْ سُوَتِهِ وَأَمَامَتِهِ اَصْحَابِ رَسُولِ صحابہ اکرام سجدے کرتے تھے اور ان کے ہاتھ جو ہیں ان کے آستیروں میں ہوتے ان میں سے ایک صحابی سجدے کرتے اپنی ٹوپی پر اپنے امامے پر صحیح حدیث ہے پتا چلا ٹوپی پہننا بہتر ہے پتا چلا ٹوپی پہننا بہتر ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آؤ بھی نماز کو حضرت ٹوپی نہیں ہے یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی ٹوپی نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لئے اس کے سر پہلا کے کوئی اور ٹوپی پہنا دے یہ مطلب بھی نہیں ہے ٹوپی پہننا بہتر ہے اچھی بات ہے ٹوپی پہن لیا کیجئے سبحان اللہ